السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست شاروخ علی اور آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت پر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنے بچڑے جس طرح آلو پر تیار کر رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اب آپ ماشاء اللہ ان بچڑوں کی خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اور رنگ اور پرینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک بچڑے کا رنگ اور پرینٹ بھی دکھاتا جاؤں گا اور ان کی تیاری بھی آپ دیکھ لیں ابھی ان کی تیاری یہ ہے کہ ان کو شام کی خوراک میں نے نہیں ڈالی تو میرا کہنے کا مقصد یہ اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک بچڑے پرینٹ میں ہو یا خوبصورت ہو یا آپ جیسے بچڑے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوشش کریں ان کو آلو پر تیار کریں تو یہ اب آپ کے سامنے بچڑے کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تیاری ابھی ان کو شام کی خوراک نہیں ڈالی باہر ڈالیں گے تو آپ کو اس کے بعد بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں ویڈیو میں تو یہ بچڑے آپ دیکھ لیں ابھی بھی ماشاءاللہ قربانی پر ٹیم پڑا ہے تو یہ بچڑے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں اس کی تیاری آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سستی خوراک پر لانا جس طرح کے ہمارے پرانے فارمر یہ گندم کا دلیا یا جس طرح بھی ونڈے بغیرہ بناتے ہیں مکائی کا سائیڈج بغیرہ یہ وہ اس طرح کرتے ہیں تو مطلب ٹھیک ہے وہ خوراک بھی لیکن وہ بہت کوسلی پڑ جاتی ہے تو آپ کو صرف میں بار بار آلو کو اس طرف کرتا ہوں کہ یارا یہ ایک تو سستی خوراک ہے اور آپ بچڑے کی تیاری دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی قربانی پر بہت ٹائم پڑا ہے تو آپ دیکھتے رہے ہیں میں بچڑوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بھی آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایک پرنٹ کر کے بچڑے کا دکھاؤں گا باید نکال کے بھی جیسے جیسے باق قریب آئے گا جس طرح ان کا شاور بغیرہ کا ٹائم آئے گا اس طرح بھی آپ کو بچڑا بھی دکھائیں گے ان کا ریٹس بھی بتائیں گے آپ کو ویٹ بھی بتائیں گے تو ابھی فیلال میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی تیاری دیکھیں آلو پر یہ آپ بچڑے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کوئی میرا بچڑا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایسا لگے کہ اس میں کوئی کلر یا پرنٹ نہ ہو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑے ہیں اور رنگ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو پر تیار کیے گئے ہیں کوشش کریں کہ آپ بھی آلو پر تیار کریں یہ دیکھ سکتے ہیں بچڑے تو تیاری اب آپ کے سامنے ہیں بلکل آپ بلکل دیکھ رہے ہیں یہ بچڑے ہیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے جیسے ان کی تیاری ہوگی میں آپ کو مزید بھی دکھاؤں گا آپ یہ بچڑے دیکھیں اس طرح ہی آپ کو ایک بچڑا بار مزید نکال کے بھی دکھائیں گے اس کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے اس کا ریٹ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ریٹ ہے اور کیا بچڑے کا ویٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اب آپ یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بچڑے کوشش کریں اپنے بچڑوں کو آلو پر تیار کریں ماشاءاللہ دیکھ لیں بچڑوں کو آلو پر تیار کریں گروت آپ کے سامنے ہے اگر کوئی بھی آپ کو آلو سے متعلق یا براک سے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں باقی میں آپ کو اپنے آلو بھی دکھاتا ہوں مزید آلو باہر بھی پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ گروت دیکھ لیں کارٹو بچڑے بھی میں لائے ہوں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ بچڑوں کی گروت آپ دیکھیں کوئی اگر اس میں کوئی شام کی خوراک ڈال لیں اگر ان میں آپ کو کمی پیشی نظر آ جائے تو آپ ضرور بتائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹو بچڑے بھی میں انہیں بھی میں آلو گیا رہا کھلاتا ہوں آپ دیکھیں بچڑوں کو آلو آپ دیکھیں بچڑوں کو آلو میں آپ کو دوبارہ سے بچڑے دکھا دیتا ہوں آپ بھی ان کو آلو کھلیں پی بچڑا آپ کا تقریب ہے پانچ سے چھ کلو آلو کھے گا پار ٹائم پار ٹائم آپ آلو ان کو پانچ سے چھ کلو کھلیں پر آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ بڑے گا یہ آٹھ کلو پر پہنچ جائے گا جب بلاسٹ پی اینڈ ٹائم ہوگا اس سے زیادہ بچڑا نہیں کھا سکتا اب آپ دیکھ لیں اگر اس سے متعلق آپ کو کوئی سوال پوچھنا یا آلو کہاں سے ملتے ہیں یا کس طرح ڈالنے تو ہاتھ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آلو ڈالنے کا طریقہ کار بھی اور کس طرح ڈالنے اور کس ٹائم ڈالنے یہ ابھی دوپیر کا ٹائم ہے تقریباً پانچ بجھنے والے ہیں ساڑھے چار ہو رہے ہیں تقریباً ان کو انشاءاللہ بھی شام کی خوراک ڈالیں گے ابھی فیلال ان کو شیڈ میں ڈالا ہوئے ان کو انشاءاللہ شام کی خوراک ان کے آلو ڈالیں گے تو پھر ماشاءاللہ آپ ان کی گروہت اور بھی دیکھ سکیں گے فیلال آپ یہ دیکھ لیں بچ رہے ہیں خوبصورت بچ رہے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ بچ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آلو پر تیار ہو رہے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ میں آپ کو ایک بچرے کا پرنٹ بھی دکھا رہا ہوں آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ صبح اٹھنا ہے صبح ان بچروں کو آپ نے چھے کلو آلو ڈال دینے ہیں فی بچڑا اسی طرح آپ نے آلو ڈالنا ہے ان کو اب آپ انہیں آلو ڈال لیں گے جب یہ آپ کے بچڑے کو ایرا آلو کھا لیں گے اور اس کے بعد آپ ان کی گروہت ایسے ہی دیکھیں گے اپنی پوکو ایرا اٹھا لیں گے اور گلائی میں آتے لیں گے واقعی ساتھ ساتھ اتنے آپ کے بچڑے کا ٹائم پرانا ہوتا جائے گا اتنے آپ کے بچڑے کی گروہت سے بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ کربانی دو ہزار بائیس کے جانور کھڑے ہوئے ہیں تو مزید اس طرح کے جانور جیسے جیسے ہم لائیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے مدردی کوئی بھی آپ نے سوال کرنا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بچڑے آپ نے دیکھ لیا میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے آور ویو دے دیتا ہوں موسیقا